رازدھانی پٹنا سے قرب 80 کلومیٹر کے دوری پرستید بیہار کے مجھپرپور کا چتربوجستان عام طور پر اس علاقے کی پہچان سنگیت کے سوکینوں کے لئے ہوتی تھی یہاں ایک سے ایک نرتکیاں رہتی تھی اور سنگیت کے فنکار رہتے تھے لیکن بدلتے جمانے میں اس کی پہچان ایک ریڈ لائٹ ایڈیا کے روپ میں ہوئی تھی بتا جاتا ہے کہ سندیب کی ماں بھی اسی علاقے کی رہنے والی تھی اور اسی کے دسک میں وہ اس علاقے کو چھوڑ کر ممبئی جا بسی تھی اس سے پہلے بھی اس کے آواز پہ ایک حادثہ ہوا تھا بتا جاتا ہے کہ ایک انسپیکٹر کی اس گھر میں موت ہوئی تھی جہاں سندیب کا گھر تھا اور اس گھٹنا میں اس کی ماں بھی جکمی ہوئی تھی جس کے بعد پورا پڑیوار ممبئی شفٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد سندیب کی ماں نے بالا کا کام کیا وہاں پہ ایک ڈانس سینٹر کھولا اور اس کے بعد ڈانسی کلپ کے آر میں وہ اپنے بچوں کو پڑھائی اور سندیب اور اس کے بہن کی پڑھائی لکھائی کی اور بعد میں سندیب نے ایک الگ اپنی پہچان بنائی مجھے پاپور سے مکل کے ساتھ امیتہ عبوزہ پٹنا نیوز 24 مجھے پاپور سے مکل کے ساتھ امیتہ